ایک نیا ٹرینڈ جو کہ وائرل ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں گے وہ اس کال پر ڈال دیا کہ صاحب یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کو اوفیشلی پھر پھر ان کو بھی یاد آئے ہیں اس ٹرینڈ میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے وہ ایک کے بعد ایک ٹرینڈ وائرل کروانے میں اپنا بہت کردار اسلام علیکم میں ہوں نمرا سوہیل آپ دیکھے ہیں الگ نیوز عبدالل ستار ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کی کال پر آسمان سب زور سرخ رنگوں میں تبدیل ہو گیا ایک نیا ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے کپتان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک نیا کام کر دکھا ہے کون سا ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے یہ دیکھئے اس ٹرینڈ پر آتے ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ٹرینڈز کا تعلق جب سے نو مہی ہوا تو ایک فضاء جس میں گھٹن ہے ایک فضاء جس میں لیمٹیڈ اسپیس ہے ایک فضاء جس میں پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے کھیلنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کیا گیا ہے بہت ہی سیف بات تاکہ کسی کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے اور ایک نیا ٹرینڈ جو کہ وائرل ہوا ہے اس ٹرینڈ یہ غباروں والا ٹرینڈ جو آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پر آسمان سبز اور سرخ رنگوں کے غباروں میں تبدیل ہو گیا لوگ مختلف قسم کے جو غباریں جو پاکستان تحریک انصاف کے پرچم جیسے دکھائی دیتے ہیں وہ ہوا میں اڑا رہے ہیں اور اس کے بعد ان غباروں کے چھوڑنے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں ان کے غباروں میں ہوا نہیں رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ ان غباروں پر تھوڑا بات میں آتے ہیں اور اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے ٹرینڈ جو کہ مقبول ہوئے جو عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئے آپ کو یاد ہوگا نو مہی ہوا تو اس کے بعد پھر لوگوں نکلنا چھوڑ دیا سویڈن میں قرآن کریم کے بے حربتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان جب وہ جیل میں نہیں گئے تھے تو انہوں نے جمعہ کے دن وہ جمعہ ہی تھا تب ایک کال دی کہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں گے وہ اس کال پر جو سویڈن میں جو کچھ ہوا ہے اس پر احتجاج کریں گے اور مو توڑ جواب دیں گے ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ کال بہت کامیاب رہی اس کے بعد اور اس کے بعد باقی ہم نے پارٹیز کے بھی دیکھے پھر ان کی طرف سے بھی احتجاج ہوا پہلے عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے اعلان کیا پھر اس وقت کے وزیراعظم جو کہ ابھی گزرے ہیں شہباد شریف صاحب انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا کہ صاحب یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں پھر ان کو بھی یاد آیا تھا پھر اوفیشلی انہوں نے کہا کہ اس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں پورا پاکستان احتجاج کر رہا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچموں کی تعداد بہت زیادہ تھی جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جماعت اب بھی اتنی ہی مقبول ہے قبول بھلے نہ ہو مقبول ضرور ہے ایک یہ اور اس کے بعد ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا یہ حالیہ دنوں کا سب سے وائرل ٹرینڈ ہے جس نے اس گانے کو بھی بہت وائرل کر دیا جس کو پہلے کوئی سنتا ہی نہیں تھا وہ گانہ بھی اب بہت وائرل ہو چکا ہے اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس ٹرینڈ میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک یہ ٹرینڈ وائرل ہو چکا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھرا اٹھاتے وقت کوئی ان کے ہاتھ ایک پینٹنگ لگ جاتی ہے جس میں یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ شاید دوہزار پچاس سے دوہزار تیز یا فیوچر کی ازیومشن کی جاتی ہے اس ازیومشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اس وقت وہ جیل میں ان کی تصویر جب اٹھائی جاتی ہے تو ان کے اوپر سے جو کچھرا ہے وہ ساپ کیا جاتا ہے اور ان کو دیکھ کے ان کے جو والدین ہیں جو کے ساتھ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں وہ نمناک آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ ایک اور ٹرین ابھی جو غباروں والا ٹرین چلا پاکستان تحریک انصاف نے شام پانچ بجے ستائیس اگست کو یعنی کہ آج کے روز اتوار کو یہ کال دی کہ صاحب آج آپ سب نے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں سے جو غبارے ہیں سبز اور سرخ رنگ کے غبارے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم سے مماثلت ان کے رنگ سے مماثلت رکھتے ہوئے جو غباریں وہ ہوا میں چھوڑنے ہیں اس کے بعد ہوا کیا دیکھیں ایک تو یہ نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد ان کے سربراہ ان کے لیڈر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں وہ جیل میں لیکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک کے بعد ایک ٹرین وائرل کروانے میں اپنا بہت کردار ابھی لیٹر تو عمران خان کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا لا تعداد ہم نے دیکھے کئی جو ہیں لیٹرز اور اتنے بڑے بڑے لیٹرز عمران خان صاحب کے لیے لکھے گئے اور وہ ٹرینڈ بھی بہت وائرل ہوا نہیں وہ خطوط کے جب عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ قوم کے اصل ہیرو ہیں آپ نے ہمیں بولنا سکھایا آپ نے ہمیں شعور دیا آپ کی آواز ہمارے لیے مایوسی میں امید کے کرن ہے اور آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے تو یہ وہ لیٹرز ہیں جن کی سمبولک ویلیو جن کی علامتی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد جو لوگ لکھتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں اور محبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے بلکہ وہ عقیدتوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اور پھر عمران خان صاحب یا جو دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ موازنہ کرنے لگتے ہیں ان کے جو کارکنان ہیں وہ آپس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تاریخ انصاف کی کامیابی کیا عمران خان صاحب کی کامیابی جب وہ کوئی بھی ٹرنڈ چلاتے ہیں تو وہ وائرل ہو جاتا ہے ایک یہ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں میاں صاحب اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب اور دیگر اس طرح مریم نواز صاحب یہ بھی تو ایک مگ دکھایا تھا ان کی بھی شایدی خواہش تھی کہ یہ ٹرنڈ چلے گا اور یہ مگ چلے گا لیکن ہم نے دیکھا نہیں ویسے کسی کو مگ کسی کو بھی نہیں اور انہوں نے خود بھی نہیں پکڑا اس کے بعد یہ آخری موقع تھا جب انہوں نے پہلا اور آخری دفعہ انہوں نے مگ پکڑا اور اس سے پہلے اس مگ کی جو باتیں کی جاری تھی جو منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے پوڈکاسٹ میں اور وہ سامانیوز پر بھی جلا تھا اور وہ انٹرویو جس میں وہ مریم نواز شریف صاحبہ بار بار اپنا مگ پی رہی مگ میں سے کچھ پی رہی اور سوال ہوا کہ جو انٹرویو کا کچھ لیک شدہ حصہ وہ وائرل ہوا کہ جو سوالات پوچھے گئے کہ آپ نے جو توشا خانہ سے اتنی گاڑیاں لیں آپ یہ یاد رکھئے کہ توشا خانہ میں عمران خان صاحب ابھی قید میں ہیں لیکن مریم نواز شریف صاحبہ سے جو سوال پوچھا تھا منصور علی خان صاحب نے آپ کی جو بی ایم ڈیو جو ہی ٹو ای تھی نیب دفتر کے بار تو آپ نے وہ توشا خانہ سے لی تو ان کا نہیں بزنس آفیس کو پتا ہوگا یہاں پر کٹ دیں کیمرہ کو روک دیں یہ باتیں اور یہ اسی انٹرویو کا لیک شدہ حصہ تھا اس کے بعد وہی تھا نا جب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ یہ وہ مگ ہے جو میں چاہتی ہوں نہ صرف میں پیوں اس میں اپنی کوئی بھی مشروب بلکہ پاکستان مسلمی نواز کے جو دیگر قائدین ہیں رانوما وہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی پیئیں آپ بھی پیئیں اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کی اس کے اوپر تصویر ہے آپ کی کافی اور بہتر ٹیسٹ کرنے لگے گی اس کے بعد تصویر کے بعد کوئی میاں صاحب ہوئے کیا ہوئے چینی ہوئے کیا ہوئے لوجک سمجھ پہ نہیں ہے بارال یہ جو خوباروں مالا ٹرین تھا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات اس کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافے کی وجہ پاکستان طریقہ انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایکٹیف ہونا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پانچ بجے ستہائیس اگست کو یعنی کہ آج کے روز انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے گھروں سے مختلف جو خوباریں ہوا میں چھوڑنے تو ہوا میں جیسے ہی یہ خوباریں چھوڑے تو سوشل میڈیا پورا اس وقت پورا پاکستان خوباروں سے بھر گیا ہے اور یہ ٹرینڈ بھی ہمیشہ دوسرے ٹرینڈز کی تنا وائرل ہو رہا ہے وائرل ہو رہا ہے اور یہ مختلف لوگ ہوں گے ایک سیف ٹرینڈ بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹرینڈ سے کسی کو کوئی آپ پکڑ دو نہیں سکتے یا تو آپ جائیں کہ بھائی خوبارے کو لے آؤ اس کو 3 ایم پیو کے طریقے بند کرتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ وہ ٹرینڈ ہے جو مقبول بھی ہو رہا ہے وائرل بھی ہو رہا ہے لیکن اس پر کوئی ایسے بھی تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑے بھی جائیں تو یہ ایک سیف لیمیٹڈ اسپیس میں کھیلنے کا بہت اچھا موقع پاکستان طریقہ انصاف نے تلاش کیا اور اس میں بہت کامیابی حاصل کی بلکل انازرین گفتو کو آپ نے ملائزہ فرمائی عبدالچتار ہمارے ساتھ تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ